عوض باللہ ہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج سمور کا بائیس اگست اور دن ہے ہفتہ میرا نام دیبہ طاہرہ ہے اور میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ٹرس مارل سکول آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اپنا اردو کا نیا نکچہ سٹارت کریں گے اس سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں رب زدنی علماء رب زدنی علماء اے اللہ یا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے نیک بنا اور مجھے سچا مسلمان بنا مجھے سچا پاکستانی بنا ٹھیک ہے اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنا اردو گرامر کا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے آج کا جو ہمارا اردو کا ٹاپک ہے وہ ہے صفت اور موسوف ٹھیک ہے صفت موسوف ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ اپنی اردو اے کی بک دیکھیں اردو اے کی بک کے جو ہمارے ایکسرسائز ہیں اس میں موسلی ایکسرسائز میں یہ چیز شامل ہے ٹھیک ہے صفت اور موسوف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ صفت کیا ہے اور موسوف کیا ہے صفت ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی ٹھیک ہے صفت کسی چیز کی خوبی اور موسوف یعنی جس چیز کی خوبی بیان کی جائے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صفت کی definition یعنی صفت کی تاریف کی صفت ہے کیا اس میں صفت وہ لفت جو کسی بھی اسم کی اچھائی اچھائی برائی خالت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے وہ لفت جو کسی بھی اسم وہ لفت جو کسی بھی اسم اسم کیا ہے کسی چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لفت جو کسی بھی اسم کی اچھائی اس کی خوبی برائی خالت یعنی وہ کس خالت میں ہے تعداد اس کی کتنی تعداد ہے یا مقدار یا وہ کتنی مقدار میں ہے اس چیز کو جو ظاہر کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے مثلا نیک لڑکا نیک لڑکا تو اس میں نیک جو ہے وہ صفت ہے یعنی اس کی خوبی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نیک ہے نئی گاڑی گاڑی کی یہ صفت ہے کہ وہ نئی ہے مرگیاں اس میں اب تعداد کے لحاظ سے اس کی چار مرگیاں ہیں تو چار جو ہے وہ اس کی صفت ہوگا اس کے بعد ہے ایک لیٹر دھو یہ بھی اس کی مقدار ہے تو یہ اس کی صفت میں آتا ہے تو صفت جو ہے وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی برائی حالت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے دیکھتے ہیں مثالوں سے اس میں صفت کی کچھ مثالیں ہیں یہاں پر دی گئی تاکہ آپ اس میں دیکھ سکیں کہ اس ایک فکرے میں صفت کیا ہے اور مصوف کیا ہے سب سے پہلے ہم صفت کا دیکھیں گے نمبر وان پہ ہے یہ کیک میٹھا ہے یہ کیک میٹھا ہے اب کیک کی صفت کیا ہے ہو بھی کیا ہے کہ وہ میٹھا ہے تو اس میں میٹھا صفت ہے اور میٹھا کیا چیز ہے کیک تو کیک کیا ہوگا مصوف پرندے خوبصورت ہیں نمبر دو پر ہے پرندے خوبصورت ہیں پرندے جو ہیں وہ خوبصورت ہیں تو پرندے کی ہو بھی کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو خوبصورت جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور خوبصورت کیا ہے پرندے شاباز تو پرندے کیا ہوگا مصوف نمبر تری وہ دیکھیں میرا سکول بڑا ہے میرا سکول بڑا ہے تو یہ سکول کی صفت ہے کہ وہ بڑا ہے تو بڑا صفت ہوگا اور سکول مصوف ہوگا یہ درست سایہ دار ہے درست کی یہ صفت ہے کہ وہ سایہ دار ہے تو سایہ دار صفت ہوگا اور مصوف کیا ہوگا یعنی سایہ دار کیا ہے درست ٹھیک ہے تو اس میں صفت جو ہے ریڈ کلر میں جو آئیں گے وہ اس میں صفت ہوگا یعنی ان کے نیچے آپ انڈر لائن اس کو کر دیں گے لائن ایک ڈرہ کر دیں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ اس میں صفت ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفت جو ہے وہ گھنٹی کے اطباع سے کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کی ڈیفینیشن میں کہ صفت جو ہے وہ اس کی اچھائی کسی عصم کی اچھائی بھرائی حالت تعداد یا مقدار اس میں ہر چیز آ جاتا ہے تو سب سے پہلا دیکھیں گے اس میں صفت گھنٹی کے اطباع سے کیسے ہے جیسے مثال دیکھیں کہ میرے پاس دو جھتے ہیں میرے پاس دو جھتے ہیں تو یہ اس کی صفت ہے کہ یہ دو ہیں یہ تعداد کے لحاظ سے ہے تو یہ دو ہیں نیکس دیکھیں گے کہ اس میں صفت وزن کے لحاظ 보이 یعنی اس کی مقدار کتی ہیں وزن کے لحاظ سے اس میں صفت دیکھتے ہیں مثال ہے کہ میرے ابو ایک کلو آم لائے اب یہ اس کا وزن کتنا ہے ایک کلو ٹھیک ہے تو یہ اس کی صفت ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ اس میں صفت جسامت کے لحاظ سے یعنی وہ جسامت کے لحاظ سے کیا ہے مثلا مرکتہ 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 مرک کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ مقدار کے لحاظ سے کیسے استعمال ہوگا اور اس کی جو ہے وہ رنگ کے لحاظ سے کیسا ہے جسامت کے لحاظ سے اور وزن کے لحاظ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صفت جو ہے وہ خالت کے لحاظ سے کیسا ہوگا مثلاں گھڑی ٹوٹ گئی ہے تو یہ اس کی خالت ظاہر کر رہی ہے یہ بھی اس کی صفت میں آتا ہے اس میں صفت کے لحاظ سے یہ اس کی خالت شو کر رہا ہے ظاہر کر رہا ہے کہ گھڑی ٹوٹ گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موصوف اس کی دیفنیشن دیکھیں گے اور پھر اسی طرح اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صفت ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی کسی اسم کی خوبی حالت مقدار تدات وزن یہ سب جو ہیں وہ اس کی صفت کہلاتے ہیں مگر آپ جس چیز کی تعداد بتائیں گے جس چیز کی آپ خالت بتائیں گے جس چیز کی اچھائی یا برائی بتائیں گے وہ اس میں موصوف ہوگا ٹھیک ہے جس چیز کے بارے میں آپ بات کریں گے یعنی جس چیز کی آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں جس چیز میں اس کی صفت ہوگا اس کی کنڈیشن اس کی خالت جو ہے وہ صفت ہوگا اور جس چیز کی خالت بیان کی جائے گی وہ موصوف ہوگا جس اسم کی اچھائی برائی حالت تعداد یا مقدار بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں مثلا گرم چائے اب چائے جو ہے وہ گرم ہے تو گرم اس کی صفت ہے کس کی چائے کی ٹھیک ہے تو جس چیز کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف ہے اور اس کی جو خالت ہوگی وہ اس کی صفت ہوگی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں مثالیں میرے گھر میں ایک خوبصورت باغ ہے میرے گھر میں ایک خوبصورت باغ ہے خوبصورت اس کی خالت صفت ہوگی اور کس کی کون خوبصورت ہے کیا چیز خوبصورت ہے وہ باغ ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھا جائے کہ کس چیز کی آپ صفت بیان کریں کس اگر آ جائے کیسا ہے کیسا اگر آ جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہتا ہے کہ کیسا ہے تو وہ اس میں صفت ہوگا اور کون اگر پوچھ رہے کہ کون کیسا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کون کس جو آئے گا وہ موصوف ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر خوبصورت باغ ہے تو خوبصورت اس کی صفت ہے اور کیا چیز خوبصورت ہے باغ تو باغ موصوف ہے آج ہوا بہت تھنڈی ہے ہوا بہت تھنڈی ہے تو تھنڈی جو ہے وہ اس کی صفت ہے اور کس کی صفت ہے یہ تھنڈی کیا چیز ہے ہوا تو ہوا موصوف ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح علی بہت نیک ہے تو نیک اس کی صفت ہوگا اور کون نیک ہے علی تو علی موصوف ہوگا یہاں پر جو ییلو کلر میں نظر آرہے ہیں یہ انڈرلائن کیے گئے ہیں تو یہ اس میں موصوف ہیں یہاں پر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں پھر انہیں بتایا گیا کہ اس میں صفت کون سا ہے اور اس میں موصوف کون سا ہے جیسے سرسبز پودا تو سرسبز ہرابرہ کیا چیز ہے ہرابرہ کیا ہے پودا تو پودا موصوف ہوگا اور سرسبز صفت ہوگا سرخ غلاب سرخ اس کی صفت ہے اور کس کی سرخ کیا ہے یعنی کس کی صفت ہے غلاب کی تو غلاب موصوف ہوگا چٹ پٹی چنا چٹ تو چٹ پٹی اس میں صفت ہے اور چنا چٹ اس میں موصوف ہے موتی چور لڈوں موتی چور اس کی صفت ہے اور کس کی صفت ہے لڈوں کی نیلا آسمان نیلا اس میں صفت ہے اور کیا چیز نیلا ہے آسمان تو آسمان اس میں موصوف ہوگا یہاں پر کچھ جملے دیئے گئے ہیں جس میں اس میں صفت اور موصوف جو ہمیں تلاش کرنے ہیں اور جو ریڈ نظر آئیں گے وہ آپ کو اس میں صفت ہیں اور جو ییلو بلر کے نظر آرہے ہیں وہ اس میں موصوف ہے جیسے امی جان نے مزے دار ناشتہ بنایا تو مزے دار کیا ہے ناشتہ مزے دار اس کی صفت ہے کس کی صفت ہے ناشتے کی نمبر دو پر دیکھیں بڑا آدمی جا رہا ہے بڑا اس کی حالت ہے صفت ہے اور کس کی آدمی کی تو آدمی موصوف ہے سہری میں سپ نے میتھی لسی پی تو میتھی اس کی صفت ہے کس کی لسی کی تو لسی موصوف ہے اسی طرح بانوں کو چاکلٹ کے پسند ہے چاکلٹ اس کی صفت ہے اس کی خوبی ہے اور کیک جو ہے وہ اس میں موصوف ہے یعنی کیک جو ہے وہ چاکلٹی ہے نمبر فائز کہہ شانی کے پاس سفید بلی ہے سفید اس میں صفت یعنی اس کی خوبی ہے اور کس کی موصوف بلی کی شرارتی بچوں نے گھر میں تفوان بھرپا کر دیا تو شرارتی اس میں صفت یعنی شرارتی ہیں وہ اور کون شرارتی ہیں بچے تو بچوں شرارتی بچوں بچوں نے تو بچوں اس میں موصوف ہے بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا موسم اس میں صفت موسمیں اس میں موصوف اور خوشکوار اس میں صفت یعنی موسم خوشکوار تو موسم کی خوبی ہے یہ کہ وہ خوشکوار ہے وہ بہت انچا پہاڑ ہے انچائی اس کی صفت ہے اور کس کی پہاڑ کی پہاڑ موصوف ہے بادشاہ آلی شان محل میں رہتا ہے تو بادشاہ آلی شان اس کی صفت ہے کس کی محل کی اور اسی طرح سارم کو سرخ غلاب پسند ہے تو سرخ اس کی حبصورتی ہے اس کی صفت ہے اور کس کی غلاب تو غلاب اس میں موصوف ہے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اس میں صفت اور اس میں موصوف کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت اچھے تک لئر ہوا ہوگا آپ ان مثالیں جتنی بھی دی گئی ہیں آپ ان کو غور سے پڑھیں گے اور اس میں سے خود دیئے چیزیں آپ تلاش کریں گے اور انشاءاللہ جو نیکس لیکچر میں ہم نیا ایک ٹاپک سارٹ کریں گے امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس میں صفت اور موصوف کے بارے میں اچھے سے جان گئے ہوں گے اور اس میں اچھے سے آپ پہچان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال لکھئے گا اللہ حافظ